تو عجیب سا سر بھاری بھاری ہو رہا ہے میرا بھی تو یہاں پر کھڑا نہیں ہو پایا جا رہا یعنی کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر ابھی بھی مجھے کہ کچھ ہے یہاں پر محسوس ہوتا ہے انسان کو اگر میں آپ کو یہ تین قبریں دکھاؤں ان کی ہائٹ اگر آپ دیکھیں قبروں کے تو دوسرے قبروں کے نسبت ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہے پتہ نہیں وہ مجھے شکس نہیں نظر آیا بس مجھے واز آئی صرف آوازیں آئیے تو میں نے کہا شاید کوئی مجھے ویم ہے میں پھر گزر گیا تو پھر مجھے پائل کی واز آئی جو ہوتا نہیں کنگرو اس کی واز آئی پھر میں نے پیچھے دیکھا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی ناظرین میں ایک قبرستان میں موجود ہوں جہاں پر جنوں والی سرکار کے نام سے ایک دربار ہے اس دربار پر میں موجود ہوں اس دربار کی یہ خاصیت ہے کہ جن لوگوں پر جنات کا سایہ ہو یا اسیب چیزیں ہو کسی پر تو ان کو یہاں پر لائے جاتا ہے جب مریضوں کو یہاں پر لے آتے ہیں تو جن ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے کہا جاتا ہے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ مانتے ہیں اس دربار کو اور دعا کرتے ہیں ان لوگوں کو کہنا ہے کہ مریضوں کو یہاں پر لاتے ہیں جن پر اسیب ہو جن نات کا سایہ ہو لڑکیاں ہو چاہے لڑکے یا چاہے بوڑے یا آنٹی کوئی بھی ہو ان کو یہاں پر لائے کر ان کا علاج کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک نوجوان موجود بھی ہے دعا کر رہا ہے بات کروں گا اس دربار کی خاصیت کیا ہے اور دعا میں کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں یہاں پر آتا ہے کیا وجہ ہے اور کتنی دیر سے یہاں پر آ رہا ہے دعا کر رہا ہے ان سے بات کرتا ہوں سلام علیکم نام کیا ہے بھئی آپ کا علی نام علی علی کیا کر رہے ہو یہاں پر جی میں ادھر دعا مانگنے آیا دعا مانگنے آئے ہو جی مجھے دو افتے پہلے میں در گزر رہا تھا یہاں سے اچھا تو مجھے آواز آئی پیچھے سے کہ یہاں سے دعا مانگنے جاؤ تھوڑا سا اچھا بھولو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ یہاں سے دعا مانگنے جاؤ کس کی آواز آئی پتہ نہیں وہ مجھے شخص نہیں نظر آیا بس مجھے آواز آئی صرف آوازیں آئی آواز آ رہی تھا اچھا پیچھے نظر نہیں آتا کہ کوئی آگر آپ کو آواز دے رہے نہیں نہیں کچھ نظر نہیں آقا صرف آوازی آئی آواز آتا پھر کیا ہوا پھر میں نے ادھر دیکھا دو تین دفعہ ادھر میں نے دیکھا تو مجھے یہ مظہار نظر آیا یہ قبرستان یہ والے مظہار نظر آ گیا جنو والی سرکار جنو والی سرکار تو میں نے کس سے پوچھا اس نے کہا یہ جنو والی سرکار ہے ادھر باہر ہے تو میں ادھر آیا ہر ہفتے آنے لگے تمہیں تین ہفتے ہوگے اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بتا نہیں فیلال تو مجھے ہفتے کو میں آئی جاتا ہوں ویسے بھی میرا چکر لگ جاتا ہے ہر ہفتے جب آپ کو پیچھے سے آوازیں دی جاری تھی کہ ادھر آؤ یہاں پر دعا کر کے جاؤ تو جب آپ نے پیچھے مر کر دیکھا تو کوئی تھا کوئی شخص اس طرح کا صرف آوازی آ رہی بس آواز آ رہی تھی دیکھا پیچھے تو کوئی چیز نہیں تھے محسوس کیا آپ نے کوئی اس طرح کی چیزیں ہو جی مجھے محسوس ہو رہا تھا بس تو میں نے دیکھا ابھی بھی یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو ناظرین مجھے بتایا گیا ہے اس دربار کے حوالے سے کہ آپ یہاں پر آئیں ناظرین کو دکھائیں ریکارڈنگ کر کے کہ جنہ والی سرکار ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں مریض آتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اور وہ دوا کرتے ہیں جب وہ دوا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جنات ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں جو ہوای چیزیں ہوتی ہیں مطلب کہ کوئی بھی ایسی ایپ چیزیں ہوں کہتے ہیں وہ ادھر کے ادھر رہ جاتی ہیں اگر میں آپ کو یہ تین قبریں دکھاؤں ان کی ہائٹ اگر آپ دیکھیں دوسرے قبروں کے نسبت ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہے یہ بہت لمبی قبریں ہیں اور ایک دو تین یہ تین قبریں ہیں ان تین قبروں کے متعلق پتا ہے آپ کو کچھ بات نہیں مجھے اس بار کا نہیں پتا یہ کن کی قبریں ہیں کون ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں نہیں نہیں مجھے اس بار ہسٹری کا نہیں پتا نہیں ہے نہیں پتا اچھا ہسٹری کا ان کو نہیں پتا لیکن یہاں پر جو ہے نا فلیکسیں لگائی گئی ہیں دربار پر اور یہاں پر لکھا ہے جنہ والی سرکار سیدہ اممہ اممہ کبری کلندر یہ لکھا ہوا ہے جی اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں حق کلندر جنہ والی سرکار پاک کلندر تو اس طرح کی بڑی بڑی فلیکسیں لگائی ہوئی ہیں اور بقاعدہ یہاں پر کبرستان ہے یہ ناظرین میں آپ کو اگر میرا کیمرہ میں دکھا ہے یہ ارد گرد اگر کیمرہ گھوائے تو یہ کبرستان ہے یہ کبرستان ہے اور کبرستان کے بیچوں بیچ جو ہے نا یہ مزار بنایا گیا ہے جنہ والی سرکار اور یہاں پر دیکھ لیں آپ تو یہ دیوار بھی کی گئی ہے یہ چار دیواری یہاں پر کی گئی ہے تو یہاں پر چراغ بھی بالے جاتے ہیں یہ چراغ بالے جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ چراغ چراغ بھی بالے جاتے ہیں یہاں پر اگر بطییں بالی جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نیدھر آئے نیچے آئے تھوڑا سا تو یہاں پر بھی ایک کبر ہے اور اس کبر کی بھی ہائیڈ بہت زیادہ ہے اس کی لمبائی اس کی لینٹھ بہت زیادہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے اگر آپ دیکھ لیں یہ پورا ایک انہوں نے ٹوم بنایا ہوا ہے یہاں پر دیوار کے ساتھ کبرستان کے بیچوں بیچ ایک ٹوم بنایا اور اوپر لکھا ہوا ہے جنہ والی سرکار یعنی کہ اس دربار کی خاصیت اور اس دربار کے متعلق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کو لائے جاتا ہے جن کے اوپر جنات کا سایہ ہو یا اسیب کوئی بھی چیز ہو تو ان مریضوں کو یہاں پر لا کر اس کا علاج ایٹومیٹکلی ہو جاتا ہے جب وہ یہاں پر آتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کے کلیک ان کے اپنے تو جب دعا کرتے ہیں دروس پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں اور جو اسیب ہوتا ہے وہ یہاں ہی رہ جاتا ہے تو ابھی بھی یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہیں اور اس دربار میں اگر میں موجود ہوں تو میرے سارے رونگٹے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں تو عجیب سا سر بھاری بھاری ہو رہا ہے میرا بھی تو یہاں پر کھڑا نہیں ہو پایا جا رہا یعنی کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر ابھی بھی مجھے کہ کچھ ہے یہاں پر محسوس ہوتا ہے انسان کو اندر اندر سے کیونکہ یہاں پر اگر آپ اردگر دیکھیں تو کوئی بھی شخص آپ کو نظر نہیں آرہا سیور میں ہوں میرا کیمرہ میں نے اور ایک یہ نوجوان لڑکا ہے جو کہ دعا کرنے کے لیے آیا ہے تو صرف ہم یہاں پر آئے تھے ریکارڈنگ کے لیے اور تو آگے ہمیں یہ نوجوان لڑکا مل گیا ہے اس سے بھی بات ہو گئی تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا آپ کو اس کو شیئر کریں اور یہ دربار میانی صاحب کبرستان ہے لاہور کا سب سے بڑا ہے بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا کبرستان ہے میانی صاحب وہاں پر یہ دربار ہے تو مجھے دیئے گا اجازت ناظرین اللہ حافظ